بسم اللہ الرحمن الرحیم اور مل کا مصر یہ دیکھئے ہم نے اس کو دو گھنٹے پہلے دو ڈھائی گھنٹے پہلے اس کو گلہ کر کے رکھ دیا تھا یہ بلکل بہت اچھی سے نرم سی ہو گئی ہے اب میں اس میں جو چیز ہم ڈالیں گے اس میں ہے زیڑا زیڑا پوڈر دھنیا پوڈر ہلوڈی پوڈر کٹیوی مرچے نمار پیسیوی مرچے پلائمند دیکھئے ہمارے پاس بھی اس وقت وہ نہیں ہے کیا کیا اس وقت نہیں ہے یا آم چون ڈال سکتے ہیں یا کیری ڈالیں گے ہم لیکن ہم اس وقت پلائمند ڈالنے ہیں تو دینا ہمیں پاس کھری مرچے ہیں لیسن ہے لیسن ہے لیسن کو ہم نے کٹ دیا تھوڑا بارک بارک سا اور پیار دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے ہم ڈال ڈالنے ہیں أجب ہم نے فراو yaşانے میں ہم نے آپ سا رہی دابز میں دال دیں نہ گے اب ہم اس میں پاس لیں ہم نے سا رہی پاس لیں اب ہم اسinge دلیں گے ہم نے پیادا گا سن دال لکے اب اس میں آدھر چیز پون پر بھی دالیں زی دم تیبل سپون دلیں گے مستر ڈالیں گے آدھر چیز پون یا آپ لوگ دیکھیں کوئی تیست ہے پہ کر ہوتا وہ آپ نے دائک کے مطابے دنیا پودر دلیں گے دلیں گے دلیں گے پھر اس میں زیادہ تیست آتے گل کے گلی بھی ہونے چاہیے یہ دیکھیں آدھر ٹی سپون کو ٹی وی مرچیں اب ہم اس کا دکل ابھی ہم نمک نہیں ڈالیں گے اب ہم اس کو کبر کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اب ہم اس کو ایسے کریں گے اگر آپ کے پاس ہینڈ گرینڈر ہے تو ہینڈ گرینڈر ہے ہم اس کو توڑا سا مکس کر دیں گے اور چھترا اور آپ کے پاس ہینڈ گرینڈر لیے جو لکڑی کا جو ہوتا ہے جو اسے بھی کل سکتے ہیں جو دے گے اچھترا بھی سو جائے گے میں ہماری دار بہت اچھترا گھڑ کی پیر ہماری دار بہت اچھترا گھڑ کی پیر ہے اگر آپ کریں گے تو بہت اچھترا گھل جائے گی لیکن ہم نے آم ساوس پر میں کیا ہے اب ہم اس کے اندر ایک چھوٹا سا چھوٹا چھوٹا لے کے ہم نے اس کو گرینڈ کیا ہے اور اس میں مکس کر رہے ہیں ہمیں ایسے پکانا چاہیے ہماری دال چاوڑوں پر ٹک جائے اور گھڑی ہو جائے پانی اوپر اور ڈال نیچے نہیں ہونی چاہیے دیکھیں بیلکل مکس ہے ہمارے پاس بیلکل گھو ٹکی ہے ہم نے اس میں نمک بھی ڈال دیا ہے اگر دیکھیں چماتر ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے کذینہ دیکھیں ہم اس میں کذینہ ڈال دیں کذینے کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے پھری ملچیں اب ہم اس کو پکنے دیں گے تاکہ چماتر کا جو مکچہ پن ہے وہ نہیں آئے یہاں ہم اس کو پڑا پکنے دیں گے اب ہم اس کو کور کر دیں گے دیکھیں کتنی اچھی ڈال کرتی ہے آپ میری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور جو میری بہنیں اور بچیاں نئی ہیں وہ میری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور جو پہلے سے سبسکرائب کرتی ہیں دیکھیں تہہ دل سے آپ کو شکریہ یہ دیکھیں کور لگا رہے یہ دیکھیں اب ہم اس میں لائمنٹ ڈال لیں آپ لوگ آم چوس یا کرچائی بھی ڈال سکتے ہیں ہم اس میں لائمنٹ ڈال لیں یہ دیکھیں یہ بہت اچھی نہ گاڑی ہے نہ پتلی ہے یہ ڈال پتلی اچھی لگتی جو اوپر تہرنے والی یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب ہم اس کے اندر دیکھیں بھلکا سا آدھا ٹی سپون آدھا ٹی سپون گرہ مسالے ڈال لیں مومیڈے گرہ مسالے جو بہر ہیں یہ بچیاں بھائی میرے چینل میں میں سبسکرائب ہیں میرا دلشتہ شکریہ یہ دیکھیں اب ہم آپ کو اس کا بگار بتاتے ہیں ہم نے اپنا فرائی پین چڑھائے اور اس کے اندر آپ اس میں دیسی گھی سے بھی بگار دے سکتے ہیں سرسو کے تیل سے بھی دے سکتے ہیں لیکن ہم جس سے پکاتے ہیں اس سے ہم بگار دیں گے اس کے اندر ہم تیل جار دیں گے اس کو گرم ہونے دیں گے ابھی یہ دیکھیں ہم نے اس میں تھوڑا پانی مکس کیا ہے کیونکہ بہت ہی فکو ہو گیا تھا اب یہ دیکھیں ملکو صحیح ہے ہم نے آدھا گلاس سے بھی کم آدھا کب سمجھیے آدھا کب ہم نے اس میں پانی مکس کر دیا ہے اب ہم ادھا ہے یہ دیکھیں ہم نے لسن کو اس طرح کچن کر دیا ہے اور ٹھیک ٹھیک ہم نے لسن دیا ہے یعنی دس سے پندہ جمین دی تھی ہم نے اس کو کچن کر دیا ہے ہم اس میں دالنے ہیں تیل گرم ہو چکا ہے اس کو بلکل ہلکی آج پہ رکھیں گے ہم کوکنگ آج میں ہم ڈالنے ہیں اب ہم اس کو تھوڑا سا پھائی کریں گے تو پھائی کرتے رہیں گے تھوڑا سا اس کا کلیٹ گولڈن ہو جائے گا دیکھیں دیکھیں یہ پھائی ہو چکے ہیں ہم اس میں ایک ٹیبل سپون زیرہ ڈالنے جو دیکھیں اب جب تک یہ چٹکے کا نہیں ہم اس کو پھائی کرتے رہیں گے اس کا پھائی کرتے اس کا پھائی کریں تھوڑا سا تیز کرتے جلدی کے اس میں ڈالیں گے اور جلدی سے اس کا کور بند کر دیں گے اس کا مکور بن کردیں اس کا مکور بند کر دیں گے اب اس پہ تھوڑا سا بچا لیں گے اس کا کور بند کر دیں گے دیکھیں کتنا چی طرح ڈال تیار ہو چکی ہے ملکہ مسور بھی اس کو کہتے ہیں اور کالی مسور بھی کہتے ہیں اب ہم آپ کو دیش آرٹ کر کے بتاتے ہیں ملکہ مسور کی دان یا کالی مسور کی دان بلکت یہاں ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے سبسکرائب کیجئے گا مجھے کمینس کیجئے گا اس کو چامل کے ساتھ بھی بہت اچھی طرح لگتا ہے کھانے سے اور آپ چپاتی سے یا پھلکوں سے بھی کھا سکتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا آپ مجھے اجازت دیئے اللہ حافظ ملتے ہیں ایک نئے ریسپی کے ساتھ